ہماری ہمارا کام ہے مقومت میں ہمارا کام ہے ملک کے مسائل حل کرنا جو عمران خان نے چار سال میں اس ملک کی بحیشت کی تباہی کی ہے ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے جو غفلت برتی ہے جو کرپشن کی ہے ان حالات کو درست کر کے اس ملک کو ترقی کی راستے پر ڈالنا عمران خان کا کام ہے کہ ہر جھوٹ بولنا ہر وہ کوشش کرنا کہ کس طرح اقتدار میں آ جائے اور ہر ادارے کی حد تک کرنا اس لیے ہماری تو کانسنٹریشن اسی بات پر ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کیا جائے عمران خان جو بھی کرتا ہے وہ عوام اس سے جواب پوچھ لیں گے لیکن عمران خان سے کسی مصبت کام کی توقع مت رکھیں سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے پیٹوریا پرائسز بھی تھی زیادہ نہیں تھی بچھلی کے ریٹس بھی زیادہ نہیں تھی آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد پیٹرول کی پرائسز بہت زیادہ بڑی ہیں غریب آدمی صرف پس کے رہ گیا ہے لگوں کے پیچھلی کے بل جس کی بیس ہزار سیلری اس کا چالیس چالیس ہزار بل آیا ہے اس سالی چیزوں کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں جی میں بلکل جسٹیفائی نہیں کرتا میں حقائق کی بات کروں گا پیٹرول کی قیمت کے بارہ حصے ہوتے ہیں جو پیٹرول کی قیمت کا تعیون کرتے ہیں اس میں سے دس عالمی منڈی سے تعلق رکھتے ہیں ایک ٹیکس ہوتا ہے جو عمران خان کی حکومت نے آئی میف سے کمٹ کیا ہوئے جو پچاس رویے کا ٹیکس ہے اور اس کے نام سیلز ٹیکس ہے جو سترہ فیصد ہوتا ہے اس حکومت نے سیلز ٹیکس سفر کر دی ہے اور جو پچاس رویے کا ٹیکس تھا وہ بتدریج اس کو ابھی وہ تیس پینتیس رویے بے ہے وہ دس پندر رویے کا اضافہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی پیٹرول کی قیمت پر نہیں ہے جو بلکلی کی قیمت ہے یہ بھی اس کا تعلق بھی جو دنیا میں اس وقت پیٹرولیم کی بنائیسے ہیں بلکلی جن چیزوں سے بنتی ہے اسی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھتی ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح حکومت کو چلایا جس طرح تمام ادارے تباہ ہوئے جہاں پر آج پاور کا گردشی کرزہ ریٹ نہ بڑھانے کی وجہ سے تین ہزار رنف سے زیادہ ہے گیس کا گردشی کرزہ دو ہزار رنف کے قریب ہیں ان سب چیزوں کی قیمت بدقسمتی سے جب حکومت غفلت بڑھتی ہے اپنا کام نہیں کرتی حقائق کے آنکھیں بند کرتی ہے اس کی قیمت عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ قیمت بدقسمتی سے آج پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں لیکن یہی وہ مشکل فیصلے ہیں جو کر کر ہم پاکستان کو پرکی کے راستے پر ٹال سکیں سر کہتے ہیں کہ انہاں خان بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری الیکشن کو آجے کیا حکومت اپنی مدد پورا کریں گے ورنہ وہ بار بار دھمکی نہیں جا رہی کہ وہ اسلام آباد بند کر دیں گے اسلام آباد آ رہے ہیں سب کچھ کریں گے تو ابھی کیا حلال کی ضرور ضرور بند کرنے کی کوشش کرنے بات یہ ہے کہ اپریل دس سے پہلے ان کو الیکشن کا خیال نہیں آیا ہم جب سے حکومت آئی تھی ہم کہہ رہے تھے چوری شدہ الیکشن ہے یہ آدمی دھاندی سے آیا ہے سیلیکٹ کیا گیا ہے اصال اس کو اس کا علم نہیں تھا اب اس کو تکلیف ہے الیکشن کے الیکشن اپنے مقررہ وقت پر حکومت وقت پورا کرے گی اور اس کے بعد آئین کے مطابق الیکشن ہوگا میاں صاحب میں نے بہت دفعہ بتایا ہے جب ان کے ڈاکٹر میں اجازت دیں گے علاج کی غرض سے گئے تھے علاج کروا کر رہے گی شکریہ اسلام آباد میں رہنما مسلم لیقنون ان شاید خاک آنباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے کسی مضبط کام کی توقع نہیں کی جا سکتی مسید کہا کہ پیٹرول پر پچاس روپے ٹیکس آئیت کرنا عمران خان حکومت میں لاگو کیا گیا تھا